موسیقی 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 کے بعد پھر سے مکھے منتری جی ایک جملہ پھیکتے ہیں چھتیزگڑ کی جنتہ کو مرک بنانے کی کام کی شروعات کرتے ہیں اور اس بار گرجہ مافی کی بات کو انہوں نے ایک جگہ پر اعلان کیا بلاسپور چھتیزگہ بدان سبھا کی سب سے ہائی پروفائل سیٹ مانی جاتی ہے جہاں بی جے پی کے پورو منتری امر اکروال اور وردوان کانگریس کے بدھا ایک چلے شپانڈے کے بیچ سیدھا مقابلہ ہونا ہے سترہ نومبر کو ہونے والے ویدھان سبھا چنان سے پہلے دونوں راشتری پارٹی بی جے پی کانگریس کے علاوہ آمادی پارٹی جوگی کانگریس گلی محلومت جم کر پسینہ بہاتے دیکھے اتنا ہی نہیں جنتہ کے بیچ پہنچ رہے نیتاؤں کو جم موقع مل رہا ہے تب ایک دوسرے کے خلاف جم کر نارے بازی کر رہے ہیں بیان بازی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے کوشش کر ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اچھا سنے پیار جنتہ کا مل رہا ہے اور جہاں تک سمسیا کا سوال ہے بلاسپور کے واسی شڑک بجلی پانی جو آج میں کی بیشک نیٹس ہے اس کے لیے ترس رہے ہیں اور ساتھ ہی بلاسپور کی جنتہ شڑکشہ کو لے کے چنچیت ہے جس پرکار سے یہاں اپراہ چاکو باجی جمین کی لٹماری شماجی قطعوں کا چوک چرائے پر کھڑے ہونا وہ اس سے موقتی چاہتی ہے اور بکاش بھی چاہتی ہے اور وہ دونوں ہم کریں گے کھڑا نہیں اترا ہے جن پرتینیدی ہے کیا بلاسپور میں بلاسپور کی جنتہ اپنے آپ کو جن پرتینیدی ویہیل مانتی مانینی امر اکروال جی جو ہے وہ جب کرونا کال میں پبلک پریشان تھی جب لوگوں کے پاس سمسی آئے تھی جب ان ان کے لیے پریشان تھے تب تو پیٹارا نہیں کھولے جب لوگ بیماری سے موت ہو رہی تھی تب تو مونی دکھانے آئے جو آدمی پندرہ سال یہاں منتری رہا وہ ویقتی مو کالا کر کے گھر میں بیٹھ گیا تھا مو کالا کر کے ایک دن بھی تھامنے نہیں آیا کرونا کال میں سیوہ کرنے کے لیے کیوں سیٹھ ہاتھ بھی تھا سیٹھ لوگ سیوہ نہیں کرتے نا سیٹھ لوگ تو سیٹھ گری کرنے آتے ہیں تو پندرہ سال سیٹھ گری کر کے جو بلاسپور کا ویناس کیا سیٹھ جی نے نا وہ بلاسپور کی جنتہ بہت اچھے سے جانتی ہے اور ابھی ایک بار ان کو پرنام آئینہ دکھایا نا دوہزار اٹھارہ اب بات پامگڑ سے جوگی کانگریس کے پرتیاشی گوری لال برمن کی کچھ دنوں پہلے کانگریس میں ہوا کرتے تھے ہوں پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا ناراض ہو گئے جوگی کانگریس میں شامل ہو گئے اور اب جانجگیر چامپا کے پامگڑ ویدھان سبح شیطر سے کانگریس کے خلاف تال ٹھوک رہے ہیں میدان میں پارٹی کے مشکلیں بڑھا دی گئی اوپر سے پتر لکھ کر کانگریس پارٹی کو ایک نیا درد دے دیا چھتیس گڑ کے لوگ گیا گوری لال برمن جب کانگریس میں ہوا کرتے تھے پارٹی کے پرچار کے لیے ایک گیت لکھا تھا انہوں نے اور وہ کہہ رہے ہیں اب وہ گیت کا استعمال کانگریس نہ کریں سمیدیا کانگریس کو میں نے اپنا گیت سنگیت سارا چیز میں نے سمرپت کیا آج میں کانگریس میں نہیں ہوں تو کانگریس کے نیتا اور کانگریس کے میرے دوستوں سے میں یہ نیویدن کرتا ہوں آپ کے مادھیم سے کہ آپ گوری لال برمن کا گیت سنگیت کو بجانہ بند کریں اپنی دم میں آپ بوٹ مانگیں آپ میں تو بڑی طاقت ہے نا اپنے دم میں ٹکٹ مانگیں اب بات کچھ اور خبروں کی کر دیتے ہیں راجنات گاؤں سے خبر ہے جہاں سرچنگ کے دوران ملا ہے آئی ڈی بم پندرہ کلو کا آئی ڈی بم برامت ہوا ہے نقصلیوں نے آئی ڈی بم پلان کیا تھا سورکشوالوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ملیدہ بکر کٹا سلک کنارے آئی ڈی بم ملا ہے جلا پولیس بی ایس اف آئی ڈی بی پی کو سفلتہ ملی ہے بم کو برامت کرنے میں خیدہ گڑا سلکے ملیدہ بیس کیمپ جنگل کا ایک پورا بام ہے تو سرچنگ کے دوران آئی ڈی بم ملا راجنات گاؤں سے بڑی خبر پندرہ کلو کا آئی ڈی بم ملا ہے آدھک جانکاری کے لیے باتشت کریں گے راجنات گاؤں سمبت آتا راکیش آتا جڑے ہوئے ہیں فون پر راکیش ایک بار پھر سے نقصلیوں کے جو ناپاک منصوبے تھے کامیاب نہیں ہوئے نسچی تھی سمیت کہہ سکتے ہیں کہ پھورس کو نقصان پہنچانے کے ادیش سے نقصلیوں نے آئی ڈی بم پلانٹ کیا تھا یہ پندرہ کلو کا آئی ڈی بم ہے جسے ملایدہ بکرکٹا کو جوڑنے والی جو سڑک ہے وہاں لگایا تھا تو کہیں نہ کہیں نقصلیوں کے جو منصوبے ہیں اس میں پھورس نے پانی پھیر دیا ہے اور ماتپونچی جیے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کھراغڑ پولیس اور آئی ڈی بی پی بی ایس ایپ کی یہ کامیابی ہے اور یہ تیسری بڑی کامیابی ہے اچار پہیتہ لگی تب سے یہ پھورس نے تیسرا آئی ڈی بم برامت کیا ہے اور نقصلیوں کے منصوبے پر پانی پھیر رہا ہے یہ اگر آئی ڈی بم پلانٹ تھا اور اس میں نقصلی سکسز ہو جاتے تو کہیں نہ کہیں پھورس کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا اور پھورس کو نقصان پہنچانے کے ادیش سے نقصلیوں نے یہ آئی ڈی بم پلانٹ کیا تھا کروہ چوتھ ورت کو لے کر محلاؤں میں خاصا اتثار نظر آ رہا ہے رائپور میں محلاؤں نے کروہ چوتھ ورت کو لے کر تیاریاں پوری کر دی ہیں رازانی رائپور کے پنجاب کے اسری بھون میں قریب دھائی سو سی دھادہ محلائیں رسم ادا کرنے پہنچیں جہاں کارکر میں محلائیں سولہ شنگا کر کے دیکوریٹیو تھالیں اور کروہ لے کر پہنچیں تو اپنے پدی کی رمی عمر کے لیے محلائیں کروہ چوتھ کا ورت رکھتی ہیں اور خاصا اتثار محلاؤں میں رہتا ہے اس ورت کو لے کر کافی تیاریاں کرتی ہیں محلائیں محلاؤں کے لیے ایک ایک پرو سے کم نہیں ہوتا یہ خاص دن اتثار بھی کافی زیادہ ہے پوری چھتیس گر میں اتثار ہم دیکھ رہے ہیں رائپور کی بات کرنے جائے تو رائپور میں محلاؤں میں خاصا اتثار شنگار کو لے کر اور اس پرو کو لے کر خاصی تیاری جگہ جگہ پر ہو رہی ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کا دن محلاؤں کے لیے بہت ہی خاص ہوتا ہے کیونکہ آج محلائیں اپنی پتی کی لمبی آئیو کے لیے نوڑھلا آت رکھتی ہے اس وقت میں موجود ہو رہا تھانی رائپور کی پنجاب کی سری بھون میں جہاں پر قریب 200 محلائیں کروچوک کا رسم آدھا کرنے پہنچی تصویر ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محلاؤں محلاؤں نےس سب سے پہلے گرد پتی جی کی پوجا نکلی بھگوان کو بولتے ہیں کاروچوت کا برات ایک ایسا برات ہے جو سچی شدہ کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور ہر لیڈیز اسے شولہ شکرار کے ساتھ بھرپور پیار اور بھرپور انرڈی کے ساتھ رکھے ہیں یہاں پر محلاؤں نے گنپتی جی کی پوجہ ارچنا کرنے کے بعد سنکلپ کا جو حرص میں ہے وہ عدقی ہے اور تصویر میں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی خوبصورت ڈھنگ سے اور بہت ہی سندر پریدھان میں محلاؤں یہاں پر ہیرہ لگا کر بیٹھئی ہے اور بیدھی ویدھان کے ساتھ یہاں پر جو ہے پوجہ ارچنا کی گئی اور بس انتظار اب محلاؤں کو چاند کا ہے کیامرہ پرسن منیش کیتے کے ساتھ تنو ارما نیوز ایٹین چھتیس پر ریلائنس انڈرسٹریز کا ممہ میں بھارت کا سب سے لگزری مال جیو وال پلازا عام جنتہ کے لیے آج سے کھل گیا ہے ساڑھے اٹھارہ ایکڑ میں فیلہ یہ مال ممبئی کے باندرہ کورلہ کامپلیکس میں موجود ہے جیو وال پلازا نیتا مکیش امبانی کلچرل سنٹر دی جیو وال کنونشن سنٹر اور جیو وال گارڈن سے بڑا ہوا ہے ریلائنس کرریکٹر ریشہ امبانی کی دیکھنے میں اس مال کا سنچالن ہوگا یہ مال صرف دیکھنے میں ہی لگزری نہیں ہے بلکہ یہاں ملنے والی چیزیں بھی کافی لگزری ہوں گی اس مال میں کاتیو، وچاسی، ولینٹینو، منیش مہترہ اور گوچی جیسے تمام مہنگے برانڈز دیکھنے کو بنے گے لانچ کو لے کر ریلائنس انڈرسٹریز لیمٹیڈ کے ڈائیکٹر ریشہ امبانی نے بتایا کہ جیو وال پلازا کا مقصد دنیا کے بیسٹ برانڈ کو بھارت میں لانا ہے جیو وال پلازا کا ڈیزائن، امریکہ کی مشہور آرکھٹیکٹر اور ڈیزائن فرم ٹی بی ایس اور لائنس ٹیم نے مل کر بنایا ہے سنگ مرمر سے بنے فرش، اوچھی چھتیں اور شاندہ روشنی سے جگ مگی مال دیکھنے میں بہت آکرشن مال میں شاپنگ سے دیکھنے کر ملٹی پلیکس تھیٹر بہتن، ریسٹر آبی شامل ریسٹر آبی شامل جو رئید ہے جو ہوتا مجھے اینجان الیسی مجھے زیادر حتی ہے تو ہی منہ اینجان کبھی بلب ہے سوال مومبالان ونیدانیت سوال دیکھنے اور یہ لہما ہے جو رئید ہے جو رئید کبھی بھی زیادر حتی دیکھنے جو رائید ہے جو رائید ہے یکی منجب ہے جو رائید ہے آئیے اب دیکھیں گے الیکشن ٹاپ ٹین پی ایم موڈی کے چھتی سر دوری کے تیاری پوری سرکشا کو لکر رائپور میں ہوئی اہم بیٹھرک چنابی تیاریوں کے بی چھتی سر میں پروٹھا موبائل ہیکنگ کا جن سی ایم بھوپیش بغیل نے موبائل ہیک ہونے کی جتائی آشن کا ملکا جن کھڑگے نے کیا سکمہ مہا سموندھ میں پرشار ایک باپے پچھتر پار کیوں کا ایم بھوپیش بغیل کے بستہ دوری کا دوسرا دن تابر تول کر رہے چناب رچا پہلے شرم میں سمبھاگ میں ہو نہیں ہے بوٹنگ گریہ بند میں مدرہ ودانگر سے بی جے پی کو راہت بی جے پی سے باغی ہو کر آپ رتیاشی بنے بھاگی رتمان جی نے نام آنکر لیا واپس ڈالگی چمپا میں کانگریس کو لگا جھٹکا گوریلال برون نے چھوڑا کانگریس کا ساتھ بینڈام بی جے پی کی پرچاس سمگری زبط گاری سے لے جائے جا رہے تھے چنابی جھنڈے اور بینا پوسٹ بی جے پی کے راشتی پروکتہ سودانشو ترویدی کا بلترہ دورہ رد نیجی کانو کے چلتے رد دورہ دورہ اسے کے ساتھ ہی فضالت سوالٹر میں ترائیں خبر لگا تھا جاریے نمسکار